اسلام علیکم میں ہوں راسم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو بنتا ہے سوال بنتا ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے اوپر سوال بنتا ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر سوال بنتا ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر میں پہلے بات کروں گا پاکستان کی سیاسی صورتحال پر جو بہت اپتر ہے ہم سب سیاست کر رہے ہیں اور ہمارے ملک میں کوئی سیاستدان سیاست کا موقع جانے نہیں دے رہا عوام مر رہی ہے عوام پس رہی ہے اور عوام کا رگڑا لگاوا ہے پیٹرول دو سو پچاس ہو چکا ہے جو دین سو روپے تک جائے گا ڈیزل بھی اس کے آس پاس ہے ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دی ہیں ملک میں مہنگائی کا توفان ہے ڈالر ستر کا دو سو ستر کا پارہ پار کر چکا ہے اب یہ ملک جا کہاں رہا ہے اور اس ملک میں ترقی کیسے ہوگی ایک لمحے فکریہ اور سوال ہے آنے والے دنوں میں ایل سیز کس طرح کلیں گی کن لوگوں کو ایمپورٹس کی اجازت ہوگی اور کیسے ایک سپورٹرز اپنا بزنس چلائیں گے یہ بھی ایک سوال ہے پر پاکستان میں اس حوالے سے سوچنے والا کوئی نہیں آئی ایم ایف کا وفد یہاں ہے ہمارے ملک میں آئی ایم ایف ہمیں پیسہ دینے کو تیار ہے پر ہمارے ناک کی ساری لکیریں نکلوانے کے لیے انہوں نے ہم سے وہ سب کچھ مانگ لیا ہے جو ہم پچھلے کئی سالوں میں چھپاتے رہے ہیں اور بتاتے نہیں رہے ہیں پر کیا ہمیں اس ملک کو ایسے ہی چلانا ہے کیا ہم اس ملک کو ایسے ہی چلاتے رہیں گے تو اس کا جواب ہے نہیں اب اس حکومت کو اور ان سب کو ساتھ مل کے بیٹھنا پڑے گا میرے خیال سے وزیراعظم نے احسن اقدام کیا ہے کہ ساتھ فروری کو جو انہوں نے پارٹیز کی کانفرنس بلائی ہے جس میں انہوں نے اپوزیشن کی عمران خان صاحب کو بھی دعوت دی ہے شاید یہ وقت ہے کہ سب کو بیٹھ جانا چاہیے میں مانتا ہوں آپ لوگوں کے آپس میں بہت گیرنسز ہیں اور شاید بہت نرازگیاں بھی ہوں گی پر بیٹھ کے شاید مسئلوں کا زیادہ حل نکل سکتا ہے کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس ملک میں یہ افرا تفریق کب تک رہے گی اور اس ملک کی ایکنومی کی سیچویشن کیا ایسے ہی رہے گی ہمارے آس پڑوس کے سارے ملک ترقی کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے ملک میں خلفشار اور انتشار نہیں ہے کیا ہمارے ملک میں کبھی انتشار اور خلفشار ختم ہوگا کیا ہم آپ ایک دوسرے کو فتوہ اور ایک دوسرے کی جان لینا کب ختم کریں گے ہم کب تک سیاست میں ایک دوسرے کی ٹانگ ہیچیں گے جو کچھ پشاور میں ابھی ہوا دھماکے کے بعد اتنی قیمتی جانوں کا زیادہ کیا ہم دہشتگردی سے نہیں جوج رہے کیا دہشتگرد ہمارے گربانوں تک نہیں آگئے ہمارے بچے ہمارے سکولز ہماری انیورسٹیز ہماری مساجر ہمارے پارکز ہماری لانڈریز ہماری ایچ این ایوڈی پلیس کیا سکیور ہے کیا ہمارے مارکٹس سکیور ہیں اس بات کو کوئی انشور کرنے کو تیار نہیں ہے صرف سیاست کرنے کو تیار ہے دو صوبوں کی حکومت چلی گئی پر حکومت الیکشن کرنے کو تیار نہیں ہے کیا اسی طرح حکومت چلانی ہے کیا حکومت نے غیر آئینی کام کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے میں نے عمران خان صاحب کو بہت کرٹیسائز کیا کہ جب انہوں نے پارلمنٹ میں ووٹ آف کانفیڈنس کو جو ہے ایک شک کے تحت کرنے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے بھی آئین توڑا آپ اگر نوے دن میں الیکشن نہیں کراتے تو آپ بھی آئین کی سنگین خلاف فرضی کریں گے معیشت کا بہانہ بنا کے آپ نہیں بھاگ سکتے آپ کسی اور سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے نہیں بھاگ سکتے جمہوریت میں الیکشنز عوام کا حق ہے وہ آپ کو انہیں دینا پڑے گا آپ کو دہشتگردی کا صدیباب کرنا پڑے گا آپ کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اس قوم کے بچوں کی حفاظت کو انشور کرنا پڑے گا کیا آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ایک طرف میں عمران خان صاحب سے بھی اس پرگرام کے تفسط سے اپیل کروں گا اور ان کی سیاست پر تنقید کروں گا خان صاحب آپ اس ملک کے پاپولر ترین لیڈر ہیں ہم آپ کو بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پر آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ملک کا سوچ کے سیاست کیجئے میں جانتا ہوں کہ آپ کے سیاسی اختلاف اپنی جگہ اور آج پہ ہے پر کسی پہ تنے سنگین الزام مت لگائیے کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو جائے اور باقی کا الزام ان پہ آ جائے بھلے سے وہ کریں یا نہ کریں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر کوئی کرنڈبل انفرمیشن ہوگی تو وہ آپ ضرور عدالت سے شیئر کریں گے اور اپنی جان کی سیکیورٹی کو انشور بھی کریں گے حکومت سے بھی درخواست کی جائے گی کہ ان کی جان کی مال کی سیکیورٹی کو پہلی ترجی دی جائے وہ اپنے کیسز کو قانون کے مطابق فیس کریں اور انہیں اس کا پورا حق ملنا چاہیے پرخان صاحب آپ نے جو الزام آصف علی زرداری صاحب پہ لگایا ہے وہ انتہائی سنگین ہے اس طریقے کا کوئی الزام آپ پہ بھی لگا سکتا ہے کل کو اس بارے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھئے گا ملکی سیاست میں جو کچھ اس وقت حکومت کر رہی ہے وہ بھی کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے میں آپ کو پہلے بھی اپنی سپیشل رپورٹ نے بتا چکا ہوں کہ دیوار سے لگانا چھوڑ دے جو فوات چودری کے ساتھ ہوا جو آزن سواتی کے ساتھ ہوا جو شہباز گل کے ساتھ ہوا اور اب جو شیخ رشید کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انتہائی نامناسب ہے اگر ان کے اوپر کوئی قانونی مقدمہ ہے تو انہیں قانون کے مطابق فیس کرنے کا حق ملنا چاہیے جیسے آپ کی شکایت اور شکوا تھی کہ آپ کو نہیں ملا آج آپ بھی وہی کر رہے ہیں اور کل پھر یہ آکے وہی کریں گے جو آج آپ کر رہے ہیں یہ کرنے اور کرانے کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا پر ملک ترقی کبھی نہیں کرے گا تو ملک کے لیے آپ لوگ بیٹھئے اور بات کیجئے اس ملک کو بہت استحکام کی ضرورت ہے آپ کو میں ایک خبر دینے والا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے اس پروڈرام کے آخر میں دوں گا وہ بہت ہی قیمتی خبر ہے میں آپ کو اس بارے میں انشور کروں گا کہ یہ خبر ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ کراچی کی سیاست بھی ریولف ہو رہی ہے کراچی میں الطاف حسین صاحب کو موقع ملے گا نہیں ملے گا اس کا فیستہ تو کچھ دنوں بعد ہی ہوگا پر اس وقت ایمکیم پاکستان فل سوئنگ میں سیاست کرنا چاہتی ہے سیاست میں کیا کیا کرنا چاہتی ہے انبیشنز اس کے بڑے ہیں وہ اب ساری سیٹوں پر الیکشنز لڑے گا جس پر بائی الیکشنز ہو رہے ہیں کیا ایمکیم پاکستان اس میں جیت حاصل کر پائے گی کیونکہ ایمکیم پاکستان کے خلاف لوگ بہت زیادہ ہیں کیا وہ اب اپنے لوگوں کو دوبارہ سے اس بائیکارٹ کے اوپر جو الطاف حسین بانی ایمکیم کرتے ہیں اس کے اوپر اورکم کر پائیں گے یہ سب ایک سوال ہے جو ایمکیم پاکستان کو اپنے الیکشن کی حکمت عملی سے جن کے جواب دینے ہیں کراچی کی سیاست کے اندر بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوگا ایمکیم کا دوبارہ ریولف کرنا کیونکہ اس ملک میں دہشت گردی جس حساب سے بڑھ رہی ہے اس حساب سے پولٹیکل پارٹیز کو مضبوط اور جمہوری ہونے کی ضرورت ہے اب آ جاتے ہیں ہم خبر کی طرف میرا کسی سے کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے پر کچھ دنوں پہلے ایک سیاسی لیڈر ہے پی ٹی ایم کے سربراہ پشین صاحب انہوں نے کہا کہ کراچی کے ہر کونے پہ پختون بیٹھے پختون بیٹھے بھائی پختون پاکستانی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جب دل چاہے کراچی کو ازاد کرا لیں بھائی یہ کراچی ہے اغوانستان کا کوئی چھوٹا سا قبضہ نہیں ہے جسے آپ جا کے چھوڑوا لیں گے یہاں پاکستانی رہتے ہیں اور ان سرحدوں پہ جو پتھان رہتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہے اور وہ بھی پاکستان سے ہی پیار کرتے ہیں یہ خیبر پختون خواہ سے آئے ہیں یہ بلوچستان سے آئے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں یہ ہمارے ہیں اور آپ بے فکر رہے ہیں ایسا کوئی دن نہیں آئے گا کہ آپ کو کراچی والے بھی یہ موقع دیں گے کہ آپ اس شہر کو ازاد کنا نہیں یہ باتیں کریں جنہوں نے کی تھی انہوں نے اپنے انجام کو بھکتا ہے آج تک بھوگت رہے ہیں آپ بھی بھکتیں گے کراچی ہم سب کا ہے اور ہم سب کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا کراچی باہیں کھول کے سب کو بلاتا ہے اسی طرح کراچی والوں کے لئے بھی سب کو اپنی باہیں کھولنی پڑے گی حکومت سے کہ ہوا کہ کراچی پہ سپیشل توجہ دیں کراچی ایک ایسا شہر ہے جو کھنڈر بنتا جا رہا ہے اسے روشنیوں کا شہر بنائیں ہماریاں گولی مار دینا کسی کو کوئی بات ہی نہیں ہو گئی ہے سٹریٹ کرمنلز جسے چاہتے ہیں جب دل چاہتے ہیں مار دیتے ہیں کل ایک انٹی کار لفٹنگ سیل کے پلس والے کو مار دیا اب آپ اس کے بعد پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات اور خاص طور پر کراچی میں سیکیورٹی کے حالات دیکھیں ایک بچارہ ڈیلیوری بوائی جو کہ کوئیر سروس میں کام کرتا تھا پانچ بچوں کا باب تھا اسے گھر کے گیٹ پہ موبائل لوٹ کے بھی مار ڈالا گیا کیا ایک طریقہ جسٹیفائی ہے کیا کراچی میں اسی طریقے سے سٹریٹ کرائمز ہوتے رہیں گے کیا ہم کراچی کی پلس کو کوئی بھی نکاب یا نکیل نہیں ڈالیں گے کیونکہ کراچی کی پلس تو مقامی نہیں ہے یہ بات ہمیں بھی پتا ہے تو کیا ہم کبھی بھی مقامی پلس کی طرف نہیں جائیں گے کیا کبھی بھی لائن آف ایکشنز نہیں ہوگا کیا کراچی کو سیف سٹی پروجیکٹ کبھی نہیں ملے گا میں آج استضاہ کرتا ہوں پاکستان سے بھی پیپرز پارٹی سے بھی اور جو جو جیتا ہے ان سب سے میرا کہنا ہے کیا ہمارے شہر میں کبھی سیف سٹی پروجیکٹ نہیں بنے گا کیا اربو روپے کا فنڈ جو کراچی کے نام پر لے کے کھا جایا جاتا ہے کیا وہ کبھی کراچی پر نہیں لے گے گا ہم آپ سے کراچی کا ستر فیصد دینے کے بعد بھی کچھ نہیں مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک فیصد ہی دے دیں ہمیں وہ ایک فیصد بھی اربو روپے میں ہم اپنا انفرسٹرکچر اپنا شہر خود بنا لیں گے پر آپ ہماری طرف بلکل توجہ نہیں دے رہے کراچی میں بس سرویس کھلی ہے بہت خوش آئین ہے پر وہ ساری بس سرویسیں صرف ایک ہی روٹ شارعہ فیصل پر کھلی ہے کیوں یونیورسٹی روٹ پر بس نہیں چل سکتی کیوں نازم آفدالے رستے پر بس نہیں چل سکتی کیوں لیاکتباباد میں بس نہیں چل سکتی کیوں ایسا کیا ہے اسی صرف شارعہ فیصل کے اوپر جو بس سرویس پیپل سرویس کھولنی ہوتی پیپلز پارٹی وہ شارعہ فیصل سے کلفٹن تک ہے میرے بھائی یہ شہر بہت بڑا ہے اور اس کی عبادی بہت زیادہ ہے اس کے سب لوگوں کو سفری سہولیات کی ضرورت ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں سفری سہولیات دیں آپ نے جو شروع کیا ہے وہ بہت اچھا ہے پر اسے بڑھائیں تاکہ اس ملک میں اور اس شہر میں ترقی ہو سکے اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا پاکستان زندہ باد ہمارا فیس بک اور ٹیوٹر اور یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں